بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سوڈنٹس آئیم محمد عزیر فرم دی یوٹیوب چینل فیزکس حب سوڈنٹس ٹوڈے وی آر گوئنگ تو ڈسکس آباؤٹ الیکٹرک فیلڈ ایز ای پوٹینشل گریڈینٹ سوڈنٹس اس ٹاپک میں آپ کے لیے جو ورڈ گریڈینٹ ہے یہ ایک نیو ورڈ ہے سب سے پہلے ہم گریڈینٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس کے بعد فردر ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے بچو جو گریڈینٹ ہوتا ہے اس کا بسیکلی مطلب ہوتا ہے چینج چینج ویڈ رسپیکٹ ٹو ڈسٹینس یا پھر ڈسپلیسمنٹ یعنی اگر کسی کوانٹیٹی میں ڈسٹینس کے لحاظ سے یا پھر ڈسپلیسمنٹ کے لحاظ سے چینج آئے تو اس کو ہم گریڈینٹ کا نام دیتے ہیں بچو یہ میں نے ارث کو کنسیڈر کیا ہے اور اس ارث کے اوپر یہ جو ہے یہ ارث کا گریوٹیشنل فیلڈ ہے یہ زمین کا گریوٹیشنل فیلڈ ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی اوبجیکٹ کو زمین سے اٹھا کے کسی پوائنٹ پی کے اوپر لے کے جاتے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ جب ہم زمین سے اٹھا کے کسی اوبجیکٹ کو پوائنٹ پی پہ لے کے جائیں گے تو بچو یہاں پہ اس کی کچھ نہ کچھ پوٹینشل انرجی ہوگی For example یہاں پہ جو اس کی پوٹینشل انرجی ہے میں اس کو mgH کا نام دے دیتا ہوں یہاں پہ پوٹینشل انرجی zero تھی اور یہاں پہ پوٹینشل انرجی mgH ہے تو بچو اگر اس پوائنٹ پی کا میں ہاف کر دوں یہاں پہ تو پوائنٹ پی کو ہاف کر دوں یعنی کہ اس کی جو ہائٹH ہے اس کو ہاف کر دیا جائے تو اس کی جو پوٹینشل انرجی ہے اس کا بھی کیا ہو جائے گا ہاف ہو جائے گا mgH over 2 یہاں پہ جو ہے وہ اس کی پوٹینشل انرجی ہو جائے گی add the half of the point P بچو اب دیکھیں غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اگر میں اس point P پہ اس object کو ایک سال بھی پکڑ کے رکھوں تو بچو اس کی پوٹینشل انرجی چینج نہیں ہونے والی اس کی پوٹینشل انرجی چینج کب ہوگی بچو پوٹینشل انرجی چینج تب ہوگی جب میں اس object کا distance earth سے جو ہے وہ چینج کروں گا یہاں پہ پوٹینشل انرجی اس کی 0 تھی add the surface of earth یہاں پہ اس کی پوٹینشل انرجی mgh by 2 اور یہاں پہ اس کی پوٹینشل انرجی mgh یہاں سے اوپر جائیں گے تو اس کی پوٹینشل انرجی اور بھی زیادہ ہو جائے گی تو جیسے جیسے ہم جو ہے وہ distance زیادہ کر رہے ہیں اٹھ سے تو اس کی پوٹینشل انرجی بھی ویسے ویسے چینج ہو رہی ہے تو بچو ایسی quantity یہاں پہ جو چینج ہو سے ہو وہ distance کی وجہ سے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم add سے distance change کر رہے ہیں اس object کا ویسے ویسے اس کی پوٹینشل انرجی بھی change ہو رہی ہے اگر distance کم کر رہے ہیں تو پوٹینشل انرجی کم ہو رہی ہے اور اگر distance زیادہ کر رہے ہیں تو پوٹینشل انرجی زیادہ ہو رہی ہے سو بسیکلی اس میں جو پوٹینشل انرجی میں جو change آ رہا ہے وہ distance کی وجہ سے آ رہا ہے تو بچو ایسی change جو کہ distance کی وجہ سے آئے اس کو ہم جو ہے وہ gradient کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں ہم جو ہے وہ electric field as a potential gradient بچو وہی figure جو ہم نے previous اپنے topic میں electric potential والے topic میں کی دیکھی تھی وہی figure یہاں بھی ہم دیکھیں گے ہمارے پاس دو جو ہے وہ plates ہیں ایک plate کو ہم نے جو ہے وہ positively charge کیا ہوا ہے اور دوسری plate کو ہم نے جو ہے وہ negatively charge کیا ہے اور ان دونوں plates کے درمیان جو ہے وہ field exist کرتا ہے جس کو ہم electric field کا نام دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے جو electric field lines کی direction ہوگی وہ from positive to negative ہوگی تو چونکہ electric field کی direction positive سے negative ہے تو جو electric force یہاں پہ جو ہے وہ act کرے گی اس کی direction بھی جو ہے وہ positive سے negative ہوگی اور ہم کیا کریں گے ویسے ہی جیسے ہم نے previous topic میں کیا تھا ہم جو ہے وہ ایک charge کو ایک charge q note کو field کے against move کروائیں گے positive سے negative جو ہے وہ field exist کرتا ہے اور ہم جو charge کو move کروائیں گے وہ negative to positive move کروائیں گے اس پہ خود سے ہم جو ہے وہ applied force جو ہے وہ act کروائیں گے تو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے پاس سے جب اس پہ force لگائیں گے تو ہم جو ہے وہ work کریں گے وہ work as a potential energy جو ہے وہ store ہو جائے گا تو وہاں پہ جو ہے وہ جو potential کا difference exist کرے گا اس کو ہم نے جو ہے وہ previous topic میں اس کو show کیا تھا that is known that is determined by del v is equal to the work done per unit charge ہم جو ہے وہ change in potential کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ high potential minus low potential یعنی کہ potential at b minus the potential at a final final جو ہے وہ potential minus initial potential that is equal to the work done per unit charge اب دیکھیں بچو یہ جو work done ہم نے کیا ہے اس کے اوپر وہ work done کو اگر ہم define کریں تو work done ہم جو ہے وہ previous classes میں پڑھ چکے ہیں work done ہم کہتے ہیں کہ the dot product of force and displacement اور جہاں پہ dot product آ جائے ہم اس کو جو ہے وہ cause theta کی form میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو work done ہوگا from a to b وہ کیا ہوگا that is equal to the f d cause theta اب اچھا بچو اب دیکھیں کہ وہ یہ جو force ہے یہ electric force ہے جو کہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ act کر رہی ہے but جو displacement ہے وہ کیا ہے وہ تو ہم اوپر کی طرف کروا رہے ہیں یعنی کہ ہم جو ہے وہ اس charge کو اوپر کی طرف move کروا رہے ہیں from negative to positive but جو electric force ہے وہ act کر رہی ہے from positive to negative تو بچو ان کے درمیان جو theta exist کرتا ہے ان کے درمیان جو angle exist کرتا ہے وہ 180 degree کا ہے یہ جو displacement کی direction ہے اوپر کی طرف اور یہ جو ہے وہ force electric force کی direction ہے تو یہاں پہ بچو جو angle ہے that is 180 degree تو بچو ان کے درمیان جو angle ہے وہ 180 degree ہے تو theta کی جگہ پہ اگر جو ہے وہ ہم 180 degree put کریں اور یہاں پہ جو force ہے وہ electric force ہے اور ہم جانتے ہیں کہ electric force کی value کیا ہوتی ہے q naught e ہوتی ہے f کے جگہ پہ ہم نے q naught e put کر دیا d جو ہے وہ as it is آگیا یہاں پہ اور theta جو ہے وہ اس کے جگہ پہ ہم نے 180 degree put کر دیا بچو آپ جانتے ہیں کہ cos 180 جو ہے وہ minus 1 کے equal ہوتا ہے تو بچو جب ہم یہاں پہ cos 180 کے جگہ پہ minus 1 put کریں گے تو ہمارے پاس جب total work done ہے from a to b وہ آ جائے گا that is equal to minus q naught e d یہ جو minus ہے یہ باہر آ جائے گا q naught e d جو ہے وہ as it آ جائے گا تو ہمارے پاس work done آ گیا from the plate a to b and that is equal to minus q naught e d بچو اس work done کی value کو اگر ہم جو ہے وہ اس equation number 1 میں work کی جگہ پہ put کریں تو ہمارے پاس جو equation بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے that is equal to the potential difference is equal to work کی جگہ پہ اس کی value put کر دی minus q naught e d یہاں پہ ہم نے put کر دیا اور over میں q naught ہمارے پاس موجود ہے تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ q naught put کر دیں گے تو بچو یہاں سے q naught جو ہے وہ q naught سے cancel ہو رہا ہے تو ہمارے پاس جو potential difference کی value آ رہی ہے وہ آ رہی ہے the change in potential is equal to minus e d بچو اگر اس equation کو ہم rearrange کریں ہم e کو separate کر لیں یعنی کہ electric field کو ہم separate کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ d ادھر آ کے divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا the electric field is equal to the change in potential change in potential with respect to distance بچو اس equation کو غور سے دیکھیں یہ equation کیا بن رہی ہے یہ equation بن رہی ہے کہ ہمارے پاس potential میں change آ رہی ہے کس کے لحاظ سے displacement کے لحاظ سے یا distance کے لحاظ سے تو بچو distance کے لحاظ سے جو change آتی ہے اس کو ہم نے gradient کا نام دیا تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ this is the electric field basically this is the electric field as a potential gradient جو ڈیل وی ہے یعنی کہ change in potential ہے وہ change کس وجہ سے آ رہی ہے وہ displacement کی وجہ سے آ رہی ہے اور کس کے equal ہے یہ electric field کے equal ہے تو بچو یہ ہی ہمارا topic تھا electric field as a potential gradient بچو اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس جو یہ جو relation ہمارے پاس آیا ہے اس میں minus کا sign بھی آ رہا ہے تو اس relation کا basically جو ہے وہ مطلب کیا ہے تو بچو اس کا مطلب جو ہے وہ سمجھتے ہیں مطلب اس کا دیکھیں اس کے مطلب کو سمجھنے کے لئے بچو ہم جو ہے وہ اس diagram میں جائیں گے آپ دیکھیں کہ اس diagram میں اگر ہم دو تین points کو دیکھیں کہ یہاں پہ potential جو ہے وہ کچھ اور ہوگا اگر ہم یہاں پہ potential دیکھیں تو یہاں پہ potential کچھ اور ہوگا یہاں پہ potential زیادہ ہوگا یہاں پہ potential جو ہے وہ کم ہوگا اچھا اب دیکھیں کہ electric field کی direction یہ ہے اور potential جو ہے وہ اس کی potential کی increase ہونے کی direction جو ہے وہ یہ ہے یہاں پہ potential زیادہ ہے یہاں پہ potential کام ہے تو بچو یہاں پہ دیکھیں یہ جو minus کا sign ہے یہ آپ کو یہ show کر رہا ہے کہ minus کا sign ہم usually کہاں پہ لگاتے ہیں minus کا sign بچو ہم وہاں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ direction جو ہے وہ reverse ہو رہی ہوتی ہے for example اگر electric field اور potential کی direction ایک دوسرے سے reverse ہے تو وہاں پہ minus کا sign آسکتا ہے یا پھر جہاں پہ quantity decrease ہو رہی ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ minus کا sign لگاتے ہیں تو بچو یہاں پہ دیکھیں electric field جو ہے وہ اس direction میں because electric field کے direction positive سے negative ہے تو electric field جو ہے وہ اس direction میں جو ہے وہ increase کر رہا ہے نیچے کی طرف but potential جو ہے وہ نیچے کی طرف کیا کر رہا ہے decrease کر رہا ہے تو بچو because electric field کی direction میں potential decrease کر رہا ہے تو یہ جو ہے negative کا sign ہمیں یہ حوہ کرتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ electric field کی direction میں move کریں گے تو ہمارے پاس potential جو ہے وہ package ہو جائے گا so basic اللی یہ تھا ہمارا topic electric field as a potential gradient تینکیو اللہ حافظ